چار بچ چکے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبریں ہمارے سبھی درچک اگلے میں لیکن آیا ہوں آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی جو چار بڑی خبریں ہمارے سامنے ہیں پہلی بڑی خبر سیدھ دکھائیے ذرا پہلی بڑی خبر اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے روس کا ڈیڑھ سو ڈرون اور میزائل سے یوکرین پر حملہ دوسری بڑی خبر کورسک میں تیس ہزار روسی سینکوں کی تیراتی تیسری بڑی خبر تائیوان کے ائر سپیس میں چین کے قریب تیس ویمان اور چونتھی بڑی خبر میڈلیز پہنچے امریکہ کے دس وارشپ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے لیکن جتنے بھی درشک ہے راہل زرا ہماری ہے ابھی جو بریننگ چل رہی ہے وہ دکھائیے ایک بار ایک بار پھر سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ڈیڑھ سو ڈرون اور میزائل سے حملہ کیا ہے روسیہ نے یوکرین پر پوتن کا کرس کا بدلہ ہے لیکن شروعات کر رہے ہیں سب سے پہلے میڈلیز سے اس وقت کی بڑی خبر سینٹرل گازہ میں اسریل کا بڑا حملہ بریکنگ اور شوٹز دکھائیے ذرا شوٹز کے ساتھ نسیرت کیم میں ہماس کے راکٹ لانچرز تباہ بریکنگ اور شوٹ شوٹ پلے کریے شرنارتی کیم کے نزدیک تھا ہماس کا سینٹر سینٹرل گازہ میں نسیرت کیم پر بڑا حملہ ہوا ہے ہر جگہ کی لوکیشن پلیز لکھتے رہیے یہ اس وقت کی بڑی خبر سینٹرل گازہ میں فل فریم پر شوٹ دکھائیے ذرا شرنارتی کیم کے نزدیک تھا ہماس کا سینٹر جہاں پر اٹیک ہوا ہے میں چاہوں گا ذرا اس کی لوکیشن منشن کریں نسیرت کیم پر یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے اس سب کے بیچ پر ایک اور بڑی خبر سیدھ آئیے بریک کریے ذرا ویسٹ بانک میں آئی دی ایف کے کافلے پر اٹیک بریکنگ اور شوٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا ایسریلی ملٹری ویکل کے پاس دھماکہ ہوا ہے ایمیان صاحب ویسٹ بانک یہ دیکھئے ذرا جینن میں آگے بڑھ رہی تھی ایسریل کی فورسز جہاں پر جینن ویسٹ بانک جینن بھی لکھیئے اس پہ ذرا یہ دیکھئے جینن ویسٹ بانک میں فل فریم پہ شوٹ دکھائیے رہو ذرا ایسریل کی فورسز آگے بڑھ رہی تھی ویسٹ بانک میں بڑا حملہ ہوا ہے یہ اس وقت کی بڑی کبر ویسٹ بانک میں قریب 20 سال میں پہلا یہ بڑا آپریشن چل رہا ہے ازرائیل کا اتنا بڑا آپریشن ویسٹ بانک جینن ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے جینن میں آئی ڈی ایف میں کا حملہ نہیں ہے آئی ڈی ایف پر حملہ ہے کریک کریے اس کو یہ دیکھے ایک اور بڑی کبر جینن میں ازرائیلی واہن پر اٹیک بریک کریے آئی ڈی ایف کے بلڈوزر پر آدمی جی سے حملہ یہ جینن کی خبر ہے میں اس میں چاہوں گا ذرا راہل کریک کریے آر پی جی نہیں آئی ڈی جو تھا وہ پھٹا یہاں پر آئی ڈی ایف پر حملہ ہوا ہے اور دوسرا یہ دیکھے آر پی جی آر پی جی نہیں ہے یہ آئی ڈی بھٹا یہاں پر یہ دیکھے ذرا وہ یہاں سے ملبا کلیر کر رہے تھے اور تب یہ ویسٹ برائنگ میں حملہ ہوا ہے لوکیشن لکھئے لیفٹ میں پلیز ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دونوں دونوں تصویریں لوکیشن پلیز موسیقی یہ جو آپ کے لیفٹ میں کبر ہے یہ ویسٹ برائنگ کے جنن میں یہ آپ کے سامنے تصویریں آ رہی ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے بریک کریے ہمارے سامنے جو بڑی کبر آ رہی ہے راہل دکھائیے ویسٹ برائنگ میں اسریلی سینہ کا ویروت بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا ایمبین صاحب اسریلی سینہ کے کافلے پر پتھر وازی ہوئی ایمبین صاحب کریے گا فل فریم پہ شاٹ دکھائیے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے ذرا میں چاہوں گا راہل ذرا یہ دونوں شاٹ سے ایک ساتھ دکھائیے رملہ میں چھتوں سے پتھر پھیکے گا ہے یہ دونوں شاٹ سے ایک ساتھ دکھائیے اور اس کے بعد تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے اور میں سیدھے چلوں گا منیش کے پاس یہ دیکھئے ایک طرف آئی ڈی کا ایکسپلوشن ہوا ہے اور دوسری طرف یہ پتھر پھیکے جا رہے ہیں آئی ڈی ایف کی گاڑیوں کے اوپر میں چاہوں گا سیدھے چلیے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ کے ساتھ منیش کے پاس منیش ویسٹ بینک میں اس ریل کو بہت زبردست رزیسٹنس مل رہی ہے اس وقت بلکل نشانت اور اس وقت جو ٹیلی ویجن سکرین پر آپ ویسٹ بینک کا جو لوکیشن دکھا رہے ہیں میں نے خود اس زگہ سے ریپورٹنگ کی ہے اور اس زگہ پر جو آئی ڈی اپ کے لوگ پہلے تینات ہوتے تھے انہیں اس وقت بھی پتھر بگرہ مارے جاتے تھے لیکن اس وقت جو ریسسٹنس ہے وہ آپ رتیاسیت ہے جبکہ آئی ڈی اپ کی یہ دلیل ہے آئی ڈی اپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پر اس لیے آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت تیجی کے ساتھ ایرانیان سمر تک ایک آتنگ کی گھٹ تیار کیا جارہا ہے یہ ان کا لوجک ہے وہ آتنگ کی گھٹ ہے یا نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہتھیار دیے جارہا ہے ان کو لڑا کے دیے جارہا ہے ان کی فائنانسنگ کی جارہی ہے پرپس یہ ہے لیکن میں آپ کو بجھنا جاؤں گا منیش ہمارے پاس وہ انفورمیشن بھی ہے بقاعدہ جو ہم دکھانے والے کہ کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں جا کر سیوسائیڈ اٹیک شروع کر دو یہ کہا گیا ہے ہماس کے ایک بہت بڑے نیتہ کی طرف سے بلکل تو یہی بات ہے کہ آئی ڈی اپ کے پاس پکتہ جانکاری ہے کہ ویسٹ بینک میں چاہے وہ ہبران ہو جینین ہو تلکرم ہو یا پھر رمالہ والے علاقے ہو ان سب میں جو ایک بڑی تیاری ہے اس کے لیے آئی ڈی اپ اور اسرائیلی سرکشاہ جنسوں کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہماس کے طرج پر ہی ویسٹ بینک سے بھی اب اسرائیل کے خلاف اٹیک شروع ہوں گے وہ میسیو اٹیک ہوں گے اور اسی کے لیے اس سے پہلے ہی اس کی صفائی کا عبیان چلنا ہے یہ آئی ڈی اپ کا اور اسرائیل کی دلیل ہے جینین میں آمنے سامنے کی جنگ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا اسرائیلی سینکوں کی تابرت اور فائرنگ ایمیل سب رونگ شاٹ سے ہماس رلاکوں کے ہائی ڈاؤنٹ پر اٹیک کیا گیا اس وقت کی بڑی کمار ایمیل سب کریے گا ہماس نے بھی کراس فائرنگ کیے یہ دیکھئے ایمیل سب کریے گا فول فرین پر شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے ذرا جینین میں بہت بڑا اٹیک چھتا ہے یہ دیکھئے جونی کاری کیا گا ایمیل سب ہماس کے ہائی ڈاؤنٹ پر اٹیک لیکن لوکیشن لکھنا ضروری ہے یہ جینین میں کراس فائرنگ چل رہی ہے یہ دیکھئے ذرا ویسٹ بانگ جینین وہاں پر یہ اٹیک چل رہا ہے اس وقت کی بڑی کمار آپ کے سامنے آپ کے سامنے اس وقت کی بیچ پر سیدھ آئیے ایک اور بڑی کبر بریک کریے ذرا یکرینی سینہ ڈھکانے پر ویپن سا کملہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یکرینی سینہ کا ویپن سٹور تباہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے شاٹ دیکھئے ذرا سومی میں روس کا میزائل اٹیک سومی میں ہمارے سیوگی ویپن چوبے تھے آپ کو یاد ہوگا ہائیوارز کے ایمینوشن نشٹ ہو گئے فل فرین پر شاٹ دکھائیے یکرینی سینہ ٹھکانے پر بدون سا کملہ یہ دیکھئے ذرا فل فرین پر شاٹ دکھائیے رہا ہوں یکرینی سینہ کے ویپن سٹور تباہ ہو گئے سومی میں روس کا میزائل اٹیک ہے ہائیوارز کے ایمینوشن نشٹ ہو گئے یہ دیکھئے بڑی کبر آپ کو سامنے دیکھے آ رہا ہوں اس سب کے ویپنے ایک اور بڑی کبر یکرینی ہیلیکاپٹر نے مار گرایا روسی ڈرون بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا ایم آئی ٹوینٹی فور سے روسی ڈرون پر فارنگ ہوئی اس وقت کی بڑی کبر آمین صاحب میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو کی ویشولز ہیں آپ کو وچلت کر سکتے ہیں یہ تصویریں لیکن یقین مانیے دنیا کے اس پارٹ کو لے کر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں جہاں پر ماس مرڈرز ہو رہے ہیں ماس مرڈرز تصویر دیکھئے ایس ارسپونسبل چینل ایس ارسپونسبل شو یہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے بریکنگ اور شاٹ ایفریکی دیشہ دیش اب چینل چونسبل چینل 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 چ برکیلہ فاسو میں بھاری فائرنگ میں یہ دیکھئے چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت یہ دیکھئے ذرا میں سب کر یہ گناہ ہوئی القاعدہ سے جڑے آتنکی سنگٹن جین آئی ایم نے کی فائرنگ یہ دیکھئے ذرا ٹکر پر پلیز ذرا خبر کو اپ ڈیٹ کریں پلیز پر شاٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا پھر سے پلے کریے اس کو ذرا یہ دیکھئے کیو کی خبر نہیں ہے برکیلہ فاسو کی خبر چل رہی ہے ٹکر پر خبر اپ ڈیٹ کریں ایفریقی دیش برکیلہ فاسو میں نرسنگار یہ دیکھئے ذرا میں جاؤں گا ذرا یہ خبر کو کریک کریں کیو کی خبر نہیں ہے برکیلہ فاسو کی خبر ہے بھاری فائرنگ میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایفریقی سنگٹن جن ایو آئے آئی ایم کی فائرنگ آہ دنگ کیوں نے ٹرنچ کھوڑنے والے مزدوروں پر چلائی گولی یہ دیکھئے ذرا میں جاؤں گا راہل ذرا اس میں فرسٹ آن ٹی وی نائن دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے برکیلہ فاسو میں جو نرسنگار ہوا ہے اس کی تصویریں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایفریقی دیش برکیلہ فاسو میں نرسنگار چار سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں یہ دیکھئے ذرا کس طریقے سے بروٹیلٹی سے لوگوں پر گولیاں چلائیں جو مزدور وہاں پر ٹرنچز کھوڑ رہے تھے ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئی سیدھا آئیے راہل ذرا اب ذرا ہمارے سبھی مہماروں کو ہم دکھائیں گے آٹھو بریکنگ ادھر دکھائی ہے یہاں پر جتے بھی درشک ہیں یہ آٹھو خبریں آپ کے سامنے ہیں پہلی چار خبریں آپ کے سامنے بلکہ پہلی پانچ خبریں یہاں سے لے کر اگر میں بات کروں تو یہ ویسٹ بینک اور گازہ کی ہے یہ دیکھئے ذرا اور آج سب سے چنتا جنک تصویر یہی ہمارے سامنے ہے سیدھے میں چلوں گا میرے ساتھ میرے خاص مہمان جڑ چکے ہیں دکھائیے اس وقت جو جو میرے خاص مہمان ہیں سبھی کا میں سواگت کروں گا سب سے پہلے ہیں جنرل صداکر سار تانکیو بہی مات سار اور میں سوری آپ کو انتظار کھڑانے کے لیے میرے ساتھ ہیں آپ اے کومیڈور ایس بہل سار تانکیو بہی مات سار آپ کو انتظار کھڑا نکلے بھی میں معافی چاہوں گا بنیش اور سمیت اس وقت میرے ساتھ ہیں آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اس وقت کی فلور بریکنگ بڑی کھا بار یہ جو ہے ڈیڑھ سو ڈرون اور میزائل سے حملہ آج کی سب سے بڑی کھا بار آدھے سے زیادہ یوکرین میں ایر ایڈ ایلارٹ بریک کر یہ اس وقت کی بڑی کھا بار روس کے بلیسٹک میزائل سے حملے کھا ایلارٹ یوکرین کے بارہ پردیشوں میں آٹھ گھنٹے سے حملے کھا ایلارٹ کیب سویت پورے اسٹرن یوکرین میں ایر ایڈ ایلارٹ فل سکرین پر بریکنگ دکھائی ہے یہ اس وقت کی بڑی کھا بار روس کے بلیسٹک میزائل سے حملے کھا ایلارٹ یہ دیکھئے ذرا یوکرین کے بارہ پردیشوں میں آٹھ گھنٹوں سے حملے کھا ایلارٹ بریکنگ اور شاٹ دکھائی ہے راہول ذرا سیدھا آئیے اس وقت ایک اور بڑی کھا بار بریکنگ فلور بریکنگ بڑی کھا بار یوکرین کی راکزانی کیب پر روسی اٹیک بریک کریے ذرا کیب کے آسمان میں درجن اور روسی فائٹر ڈرون یوکرین نے روسی ڈرون حملے کو کیا بڑی کھا بار ٹارگیٹ سے پہلے روسی ڈرون کو کیا شوٹ آؤٹ شوٹ ڈاؤن شوٹ آؤٹ نہیں ہے وہ شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں یہ دیکھئے ذرا سیدھا آئیے راہول میرے پگل میں ایک کھا بار دکھائیے گا کیم فور پر اس وقت کی بڑی کھا بار یہ دیکھئے یوکرین کی راجدانی کیب پر روسی اٹیک اس وقت کی بڑی کھا بار کیم کے آسمان میں درجل و روسی فائٹر ڈرون یوکرین نے روسی ڈرون حملے کو کیا وپل ٹارگیٹ سے پہلے روسی ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے یہ اس وقت کی بڑی کھا بار اس سب کے بیچ پہ ایک اور بریکنگ سیدھا آئیے راہول فل سکرین پر بریکنگ دکھائیے گا کیم پر روسی کا ایک ہفتے میں تیسرا بڑا حملہ کیم کے چھے سے زیادہ علاقوں پر ڈرون حملہ روس کا پچیس سے زیادہ شاہی ڈرون سے حملہ یوکرین نے نشت کے بیس سے زیادہ روسی ڈرون ریپورٹ آ رہی ہے یہ دونوں بریکنگ صرف دونوں بریکنگ سکرین پر دکھائیے یوکرینی ائر ڈیفنس نے ڈرون کو کیا نشت میں جاؤں گا راہول ذرا دونوں بیجول سکرین پر دکھائیے یہ آج کی سب سے بڑی کبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ دیکھئے ذرا دونوں بیجول دکھائیے یہ دیکھئے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ آئی مین یہ دیکھئے اس وقت کی بڑی کبر یہ کیف پر جو اٹاک کیا گیا ہے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے آج کی سب سے بڑی کبر میرے سامنے یہ دیکھئے ذرا یہ بہت میسیب سٹرائک کی گئی ہے اور میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ سمیت سمیت کیا انفرمیشن آ رہی ہے ٹیپ پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے لیکن بلکل نشانت لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ٹیپ پر روس کے فیزز کے اندر اٹیک چل رہے ہیں پہلا فیز ختم ہوا جس میں انفرسکچر کو پاور انفرسکچر کو ٹارگیٹ کیا اس کے بعد ان کی ائر سٹیپس کو اور ان کی لگاتار میکنیزم کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اب روس کی پوری کوشش ہے کہ جو مرسنریز آئے ہیں ان کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کو لگاتا ٹارگیٹ کرنا دراصل روس کی یہ سٹیٹیجی ہے کہ وہ کورس تک پہنشنے والی سبھی پروڈکشن لائنس اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں رسط لائن کو فیز وائز طریقے سے کٹنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں بھی زیادہ بڑے اوفینسیو آپریشن چلا رہا ہے جہاں سے یہ رسط لائنس جو ہیں یہ ان کا روٹس ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی روس کی طرف سے ڈیٹھ سو سے زیادہ کا جا رہا ہے ڈرونز مسائل ان سے ٹارگیٹ کیا جا رہا اور اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ کیف کے ساتھ ساتھ لبیو اور باقی کے علاقوں کو پوری طریقے سے برباد کر دینا سمیت آپ جو جانکاری دے رہے ہیں اس وقت ایک اور بڑی خبار سیدھ آئیے میرے ساتھ راحل کیم فور پر آئیے اس وقت کی بڑی خبار روسی حملوں سے پھر دہلی یوکرین کی راجدانی بریکنگ کیف کے ریائشی علاقوں پر مزائل سے حملہ بڑی خبار روسی حملوں سے پھر دہلی یوکرین کی راجدانی کیف کیف کے ریائشی علاقوں پر مزائل سے حملہ کیا گیا ہے روس کا کیپ پر آٹھ مزائل سے حملے کا دعوی روسی بومبر ٹی او نائنٹی فائیب سے مزائل لانچ کا دعوی راؤل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ ویڈ فرسٹ آن ٹی بی نائن یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ آج کی سب سے بڑی خبار آپ کے سامنے یہ دیکھیں ڈرون سے اٹیک کیا ہے مزائل سے اٹیک کیا ہے اور سیدھے چلیے جنرل سوداکر سر میرے ساتھ موجود ہے سر پوتن نے پورے یکرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں what is the end game یہ جو اٹیک کیے گئے سر یہ والے جو اٹیک کیے گئے ہیں یہ اپنے آپ سب سے خطرناک اٹیکس ہیں اگر پچھلے 48 یا 72 گھنٹے کی میں بات کروں سر نشانت بہت اچھا سوال جس کا جواب اتنا سیمپل نہیں ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لڑائے کا آخری نتیجہ کیا ہوگا کیا نہیں پتا نہیں ہے لیکن ایک چیز میرے ریسرچ اور سٹڈی کہتا ہے کہ پیوٹین کسی بھی حالت میں اس لڑائے میں ہار نہیں سکتے ہیں ان کا جیو پولیٹیکل کسٹ پرویبیٹیو ہے اور ان کا خود کا پرسنل ایجن جو ہے ایجن سٹے یہ ایک ایشو میں آئی لائٹ کرنا چاہتا ہوں دوسرا دونوں آپ کے جو کو پینلیسٹ ہیں منیش اور چودری دونوں کے دونوں ان کو بدای دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ سیچویشن اتنا ناجک ہے آج کے دین میں خورسک اٹیک میں سکسس حاصل کرنے کے بعد دونوں طرف کی طرف یہ چنوٹی آنے لگے ہیں جو سپلائی چین مینجمنٹ کا جو لانگ لائن آف کمیونکیشن ہوتا ہے یہ کیو کی طرح لمبی ہو گئی ہے اور ان کا جو لوجسٹک بیس جہاں سے یہ اٹیک اور سپلائیز پروائیڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی ولیبل ہو گیا ہے تو ریشیا کو میرے ماننا ہے کہ کیو کے اوپر جو یہ پریشن ڈال رہے ہیں یہ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ کمانڈ کنٹرول کوڈینیشن اس کے اوپر دواب ڈالے جائے نمبر دو جو ملٹری لیڈرشپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے اوپر اٹریشن لائے جائے نمبر تین جو سپلائی چین مینجمنٹ جو کورسٹ میں اوفنسیف جا رکھا ہے ایک ہزار باسٹ سکوئر کلومیٹر انہوں نے کبجہ کر رکھے اس کو پیچھے سے یعنی کی یوکرین کے طرف سے اس کو ناجک اور اس کو ڈیسٹرائی کرنے کی کوشش کریں سر آپ جو بتا رہے ہیں میں آپ سے ایک چیز بتاؤں گا جیسے وہ ہے نا کے تیرہ پراند کریک کریے اس کو روس کا تیرہ پراند پر میزائل اور ڈرون سے حملہ یہ دیکھیں روس کے یوکرین پر ٹی او نائنٹی فائی بومبر سے اٹاک پندرہ گھنٹوں سے روس کا یوکرین پر نانسٹرپ حملہ یہ بڑی خبر ہے اس خبر کی بریکنگ اور شاٹ بگل میں لیجے گا آپ پر گوپرو پر آئیے یہ دیکھیں یوکرین کے تیرہ پردیشوں پر روس کا حملہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں جو جو جگہ ہیں وہاں پر حملے جو ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیو میں ہوا ہے چھرکاسی ایوانو فرانکویسک ایوانو فرانکویسک میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایف سکسٹینز جو ہیں ان کے اوپر اٹاک کیا گیا ہے خار کیو کلمنیٹسکی لویو اوڈیسا پولتاوہ وینستیسیا وولن زیپوریجیا زائٹومیر یہاں پر حملے کیے گا ہے اس سب کے بیچ میں راہول ذرا ایک بار آئیے ہمارے درشکوں کو ایک بار ٹائٹ فریم دکھائیے میں اپنے درشکوں کچھ بتانے والا ہوں اگلے تین خبرے جو ہیں ان کو دھیان سے دیکھئے گا منیش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور تینوں بڑے خطرناک ڈپلائیمنٹ کے ہیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس دنیا میں ووک کر رہے ہیں بریکنگ اور شاٹ اس وقت کی بڑی خبر یوکرینی بارڈا کے نزدیک نیٹو کا بڑا موومنٹ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا سلوواکیا میں نیٹو سینیکو کا ڈپلائیمنٹ بریکنگ اور شاٹ آٹلری ٹانکس کے ساتھ دیکھیں نیٹو ٹروپس بڑی خبر ٹرین کے ذریعے سینڈ ڈپلائیمنٹ کی آئی تصویر ہے یہ دیکھئے ذرا اگیات علاقوں میں نیٹو کا سینے موومنٹ بڑی خبر سیدھ آئیے راہول ذرا برینڈنگ چینج کریے گا میرے سامنے یہاں پر آئیے ذرا یہ برینڈنگ چینج کر رہا ہوں کیونکہ اگلی خبر ذرا دیان سے دیکھے گا امریکہ کی للکار جو عمر پاس جانکاری ہے کیوں؟ کیونکہ 19 وارشپ اور 100 فائٹر سے وار ہوگا میڈلی اس میں یہ ڈپلائی کر دیا ہے اگلی خبر دیکھیں بریکنگ اس وقت کی بڑی کامار روس کے کیروب میں بڑا سینے موومنٹ بریکنگ اور شاٹ یوکرینی بارڈل کی اور سینے موومنٹ یہ دیکھیں ذرا ہوت زیر کا ٹرین کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دیکھائیے راہول ذرا ہوت زیر کے ساتھ دیکھیں روسی سینک یہ دیکھیں دونوں بریکنگ دونوں شاٹ ایک طرف نیٹو مورڈر اور دوسری طرف روسیٰ کا موومنٹ یہ آج کی سب سے بڑی کامار میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے ایک اور بڑی کامار بریکنگ دیکھیں گا اسریل کا بڑا سینے موومنٹ بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے ذرا گولان ہائٹس کی اور بڑا ٹانکس کا کافلہ یہ دیکھیں ذرا لیبنین بارڈر کے نزدیک ٹانکس کی تیناتی آٹلری اور آمرڈ ویکل کا موومنٹ یہ دیکھیں ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے راہل ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے ہمارے جتنے بھی درچک ہیں یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں راہل یہ جو نیچے والے پہلے دونوں شاٹ ہیں ان کو ذرا لیفٹ پہ دکھائیے آپ وال پہ دکھائیے اور رائٹ والی ایکسٹریم رائٹ میں جو نورڈن بارڈر کی طرف ہے موومنٹ اس کو بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے ہمارے جتنے بھی درچک ہیں کہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں ذرا دھیان سے دیکھئے اب آپ کے سامنے کچھ فرائٹس لے کر آیا ہوں یہ دیکھئے پوری دنیا میں کس طریقے سے تناب ہے سیدھے چلیے منیش کے پاس منیش یہ تینوں خبریں بتا رہی ہیں کہ یدھ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے امریکہ اپنے اپک لو پر ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ آج کی تاریخ میں امریکہ کی چاہے میڈلسٹ میں ہے ڈیٹرینٹ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن روس کے چاروں طرف نیٹو کا جو وستار ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ نے پوری طاقت جھوگ دیا ہے امریکہ کے ہتیار نیٹو کے ہتیار جو آپ پوزیسنگ دیکھ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے الگ الگ بارڈر پر جو ان کی پوزیسنگ ہو رہی ہے ان سب کا یہ پلان ہے اب ایک بات تو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرکار چاہے جس کی بھی بنے امریکہ میں ہر حالت میں یہ یدھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور یہ سب اسی کی تیاری اور اس بات کو پتن سمجھتے ہیں اسی لیے جب ہم اپنے درسکوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کرس تو ایک بہانہ ہے دراصل کسی بھی طرح کے باتچیت نہ ہو یہ نشانہ ہے اور اسی کے تحت منیش بی وید بی لیبنن بارڈر کے نزدیک سینے پیس پہنچے نیتن یاہو بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا آئیڈی ایس کے نوردن کمانڈ ہیڈکوارٹر کا کیا دورہ بریکنگ اور شاٹ راہل اسے ٹھیک پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بھی تیار رکھے گا یہ دیکھیں سینے آپریشن کا نیتن ناہو نے جائزہ لیا ہے گلیلی میں گولانڈ بگیٹ سے ملے نیتن یاہو بڑی خوابار دو رو بریکنگ دو رو شاٹ پلے کریے ایک قوک ریاکشن میں سویت سے لینا چاہ رہا ہوں سویت آپ بڑا میجر موومنٹ دکھائی دے رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سکرین پار نوردن بارڈر کی طرف سے آئیڈی ایف کا نیتن یاہو خود نوردن بارڈر گئے کیا یہ ہزباللہ سے کچھ بڑا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈ اٹیک کی لیکن اشاند نوردن بارڈر پہ نا صرف ہزباللہ کا بلکہ اب در سیریا کی طرف سے بھی ستانے لگا اسرائیل کو لگتا ہے کہ نا صرف اب زہتر اٹیک ہزباللہ کی طرف سے ہوں گے بلکہ بولان ہائٹس پہ ہائٹ جو جو اٹیکس ہیں وہ سیریا کی طرف سے بھی میجر ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے بھی سافتہ پہ ڈریکٹی انوالمنٹ نہیں دکھائی دی رہی لیکن سیریا کی طرف مومنٹ دکھائی دی رہی یہ اوبزوریشن لگاتار اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے تو اپنے نوردن بارڈرز کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے یہ لگاتار اسرائیل کوشش کر رہا اور یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ نوردن بارڈرز پہ جو ایویکویشن ہوا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو بھی دھیان میں رکھا جائے point taken submit be with me یہاں پر ایک اور بڑی کمار سیدھے آئیے floor breaking اس وقت کی بڑی کمار ہند مہا ساگر میں امریکہ کی بڑی سہن تیناتی بریک کری اس وقت کی بڑی کمار ڈیاگو ملٹری بیس پہنچا نیوکلے بومبر ڈیاگو بیس میں بی ٹو سیلس بومبر کی تیناتی ریپورٹ آ رہیے ایرامی حملے کی آشنکہ کو لے کر تیناتی ہوئی ہے یہ ریپورٹ آ رہیے اس وقت کی بڑی کمار اگلی بریکنگ دکھائیے لیکن اس سے پہلے راہول کیم فور پر آئیے اب ہمارے جتے بھی درشک ہیں میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیلنگ لے کر آ رہا ہوں امریکہ بلکہ ایران میں کیا چرچہ ہے آپ کو بتائیں ایران میں چرچہ یہ ہے اور یہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ٹیلیگرام پر ہر جگہ چرچہ ہے ایکس جو ہے سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس پر کی آج کی تاریخ میں چائنا چاہے تو تائیوان پر اٹیک کر کے قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ کی پوری نیوی مائٹ جو ہے وہ اس وقت صرف میڈلیسٹ میں ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس سکرین کو مس مت کریے گا فلور بریکنگ میڈلیسٹ میں اب تک کی سب سے بڑی امریکی تیناتی بریک کریے میڈلیسٹ میں امریکہ کے انیس وار شپ ایک ساتھ تینات میڈلیسٹ میں سو فائٹر جیٹس کی تیناتی پہلی بار ایک ساتھ دو ائرکرافٹ کیریئر اور سممرین کی تیناتی ایرانی حملے کی آشنکہ کو لے کر امریکی تیاری یہ اس وقت کی سب سے بڑی خوابار ہے فل سکرین پر بریکنگ دکھائیے یہ دیکھیں بڑی خوابار ہے میڈلیسٹ میں اب تک کی سب سے بڑی امریکی تیناتی بریکنگ اور شاٹ راہول میں جاؤں گا ٹکر میں خبر آن کر دیجئے اب زرا میڈلیسٹ میں امریکہ کے انیس وار شپ تینات میڈلیسٹ میں سو فائٹر جیٹس کی تیناتی پہلی بار ایک ساتھ دو ائرکرافٹ کیریئر اور سممرین تینات کیے گئے ایرانی حملے کی اشنکہ کو لے کر امریکی تیاری سیدھے بگ بول پر آئیے راہول یہ دیکھیں بگ بول پر میں آپ کو ایک ایمیج دکھا رہا ہوں یہ وہی کے سوشل میڈیا ہینڈل سے آئی ہے اور آپ کو زوم ان کرنا پڑے گا میڈلیسٹ میں امریکی تیناتی یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور یہاں پر دیکھیں پرشن گلف میں گلف آف اومان میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے ریڈ سی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ میڈیٹرینین سی ہر طرف یو ایس ایس بکلے ایمفیبیس ریڈی گروپ یو ایس ایس کول یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وہ دیکھیں یو ایس ایس جوجیا یو ایس ایس روس ویلد یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ایران کے نزدیک تھیوڑر روس ویلد کریئر سٹرائنگ گروپ یہ دکھائی دے رہا ہے یو ایس ایس مائیکل مرفی یہ دکھائی دے رہا ہے گلف آف اومان میں یو ایس ایس او کان یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ ہے امریکہ کا سب سے ہیوی ڈیپلائیمنٹ آپ پھر سے دیکھئے ایک بار امریکہ نے میڈیٹریان سی میں ڈیپلائیمنٹ کر رکھا ہے ریڈ سی میں ڈیپلائیمنٹ کر رکھا ہے پوشن گلف میں ڈیپلائیمنٹ کر سر رکھا ہے گلف آف اومان میں ڈیپلائیمنٹ کر رکھا ہے پورے ایران کو گھیر رکھا ہے امریکہ نے یہ امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا ڈیپلائیمنٹ ہے سیدھا آئیے راہل اسی گرافکس کو دکھاتے رہی ہے میں چاہوں گا اس کو دکھاتے رہی ہے درشکوں کو یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے جو میں لکھا رہا ہوں اب یہ دیکھئے سب سے ہیوی ڈیوٹی ڈیپلائیمنٹ ہے جنرل صداکر سر کے پاس میں آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میڈلیس میں سب سے بڑی امریکی تہناتی یہ دیکھئے انیس وارشپ تہناتی ہیں یو ایس ایس روسفیلٹ ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس ایبرام لنکن ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس جارج سب مارین سو ملٹری ائرکرافٹ ایف ٹوینٹی ٹو ایف سکسٹین بگل میں بریکنگ اور شوٹ راہل ایف تھرڈی فائف سکوارڈن ایف اے ایٹین سپر ہونٹ فائٹر جیٹ پانچ سو ٹومہاک مزائل پیتالس ہزار امریکی سینک ایک زیاز ایک زیاز کے حوالے سے یہ بریکنگ رکھے گا راہل سیدھے صداکر سر کو نیچے شوٹس کی جگہ لیجے صداکر سر یہ بیری بیگ یا نشانت it's really big میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ military پارلنس میں اس کو کہتے ہیں strategic deterrence سر ایک ملک میں جس کے پاس صرف امریکہ کے سانکشنز ہیں اور اس کا نام ہے ایران اس نے پورے امریکہ کی military might کو ہلا کر رکھ دیا ایسا بلکل میں سہمت ہوں اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی میرے کو کہنے کی اجازت دیجئے امریکہ ایک دیش ہے جس کے پاس گیارہ ایک کرافٹ کریئر ہے گیارہ میں سے آپ نے جو چھبی ابھی دکھایا ہے دو ہے لیکن دو ایک ایک آپ ووٹر باڈی پرشن گلپ میں دو ایک کرافٹ کریئر ہونا بہت منا جاتا ہے میرے خیال سے میرے انداز کے مطابق یہ ایران کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمت کرو کچھ کرنے کی اجرائل کی خلاب تو یہاں سے وہ جو سٹاٹک ایسٹس ہیں یہاں سے وہ انگیز کریں گے بائی سٹانڈ اپ اٹائیک نمبر ایک نمبر دو جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ایران کا جو فورس ملٹیپلائے چاہے ہوتی کی بات کریے یا آپ حماس کی بات کریے یا ہجبولہ یا جب ملیشیا آپ انڈیکیٹ کر رہے تھے تھوڑی دیت پہلے یہ اگر کوئی ایسا انوکھی قسم کی اگر ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو بھی ناکارہ کرنے کی قابلیت یو ایس کے پاس ہے جو میرا بیچار کہتا ہے یو ایس کے پاس آج کے دن میں نون سٹیٹ ایکٹرز کی خلاب کوئی لڑائی کرنے کا تجربہ نہیں ہے پوائنٹ ٹیکن سب بی ویڈ بی سار لیکن آپ ہمارے جتنے بھی درشا کے جو میں آپ کو خبر بتا رہا تھا کہ ایران میں چرچہ یہ چل رہی ہے کہ اب آپ چاہیں تو تائیوان کو کونکر کر لیجے کیونکہ ساری فورس تو اس وقت میڈلیس میں لگا دی گئی اور اسی کو لے کر بڑی کبار تائیوان کو جنگ کے لیے اکسار آئے چین بریک کریے بہتر گھنٹے سے تائیوان کی نون سٹاپ گیرہ بندی بڑی کبار فلور بریکنگ ہو نہیں تھی یہ تائیوان کے پاس پہنچا تیس چینی ویمان پہنچے تیس چینی ویمان بریکنگ اور شورٹ راہول تائیوان کے پاس دیکھیں چین کے سات شپس تائیوان کے راشتری رکشہ منترالے کا دعوی بڑی کبار سیدھ آئیے یہ اس وقت کی بڑی کبار بریکنگ اس کا فلور اپر گو پرو دکھائیے راہول زرا چین نے کی تائیوان کی گیرہ بندی اس وقت کی چینی ویمان اور سات شپ دیکھنے کا دعوی پی ایلے کے تیس ویمانوں میں سے ستائیس تائیوان سٹریٹ سے گزرے ستائیس اگس تائیوان کے پاس پی ایلے کے پندرہ ویمان اور سات شپ دیکھیں ہیں چھبیس اگس تائیوان کے پاس چینی سینہ کے بارہ ویمان اور چھے شپ دیکھیں ویری گوڈ ڈیٹیلنگ اور پھر ابھی تک پی ایلے کے تین سو ساٹھ ویمان اور نیوی کے دو سو چودہ شپ تائیوان کے پاس دیکھیں ایک اور بڑی کمار بریک کریے فلور بریکنگ تائیوان کی الیکٹرونک یوت کی تیاری بریک کریے اس وقت کی بڑی کمار تائیوان کرے گا جائمنگ ڈیوائز کا ٹیسٹ ستمبر میں ٹیسٹ کو لے کر تائیوان کا الارٹ چین کے خلاب گیم چینجروں کا جائمنگ ڈیوائز روس کے الیکٹرونک یوت سے سیکھ رہا ہے تائیوان سیدھے اپر گو پرو پر آئیے اور اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں چلائیے گا تائیوان کی الیکٹرونک یوت کی تیاری اس وقت کی بڑی کمار بریک کریے ذرا دکھائیے آئیے ذرا اس کے اپر گو پرو پر بگل میں پہلے والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یوکرین کے خلاب روس کے الیکٹرونک یوت سے سیکھ رہا ہے تائیوان اس وقت کی بڑی کمار ستمبر میں تائیوان کرے گا جیمنگ ڈیوائز کا پرکشان جیمنگ ڈیوائز کے ٹیسٹ سے الیکٹرومیگنیٹک انٹفیرنس ہو سکتی ہے جیمنگ ڈیوائز ٹیسٹ پر تائیوان سرکار نے جاری کہلات جیمنگ ڈیوائز ییلن کاؤنٹی اور اس کے سمدری تڑک کو کور کرے گا چین کا ہے تائیوان وانگی نے کہا تائیوان کی سوتنترتہ سے ایک شیطر میں بڑے گا تناب چین نے کہا بیجنگ میں جیک سولیون وانگی کی ملاقات راہل جو تائیوان کی بڑی خبر ہے جو پہلی خبر ہم نے دکھائی وہ بگل میں پلے کریے گا شاٹس کے ساتھ یہ دیکھئے امریکہ کو میسج چین کا ہے تائیوان اس وقت کی بڑی خبر سیدھا آئیے اس وقت کی بڑی خبر میں دکھا رہا اپر گوپرو تیزی سے یہ دیکھئے ذرا بڑی خبر تائیوان کی سوتنترتہ کی بات شیطر کی شانتی کے لیے خطرہ ہے اس وقت کی بڑی خبر چین نے امریکی اینے سے جیک سولیون سے کہا چین کا ہے تائیوان چین نے امریکہ سے کہا کہ تائیوان کو ہتھیار دینا بند کرے تائیوان کو چین میں شانتی پور طریقے سے ملانے میں سمرتندے چین بڑی خبر راہل جو اس چنگ کا تائیوان کا پہلا پر گوپرو ہے وہ چلائیے اور یہ والی خبر کی بریکنگ بگل میں چلائیے سیدھے چلیے میرے ساتھ ائر کومیڈور ایز باہل سار موجود ہے باہل سار بیلڈ اپ بہت تیزی سے ہو رہا ہے تائیوان کے نزدیک اور ویک امریکن پریسیننٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگائی دے رہا ہے نشاند بہت اچھا پرشن پوچھا ہے آپ نے سب سے پہلے اگر میڈل ایس کی سیچویشن ایسکلیٹ ہوتی ہے تو جو ایک کوئی بھی کتنی بھی گریٹ پاور ہو وہ ہر جگہ پہ ہر سمیہ پہ اپنی اتنی کانسنٹریشن نہیں دے سکتی جیسے کی رشیا یوکرین میں بھی دے میڈل ایس میں بھی دے اور چائنہ سی میں بھی دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ایک موقع ہے چائنہ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ اگر میڈل ایس کی سیچویشن بڑھتی ہے اور کانفلیٹ کی طرف بڑھتی ہے تو چائنہ کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہ تیوان کے اوپر اپنا حق واپس زمانے کا اور اس وجہ سے وہ یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے جو تیس جہاج آپ نے کہے اس میں ستائیس جہاج کو مدیتر ریکھا یعنی کی میڈین لائن کے اندر آگے تھے اور یہ سب چاروں طرف سے والی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جس دن ان کو ایکچولی ایکسرسائز وار کرنا پڑے گا تو اس کی پوری تیاری ان کے آس پہلے ہو اور سرپرائز ایلیمنٹ ہو کیونکہ تیوان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان میں سے کونسی پریکٹس ایکسرائز اور کونسی ایکچول وار شروع ہو گئی ہے آپ جو بتا رہے ہیں اب ہمارے جتے بھی درشک ہیں آپ کو یاد ہوگا کلم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی کہ امریکہ نے اسریل کو پچاس ہزار ٹن ہتھیار دیے ہیں لیکن آج کی جو خبر ہے آپ کے ہوش فاک تک کر دے گی راہل پہلے ذرا برینڈنگ چینج کریے آج کی جو خبر ہے وہ یہ دیکھئے یہ دیکھا آپ نے یہ کیا چل رہا ہے نیچے اب یہ کیوں چل رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ دیکھئے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر روت کو نورٹ کوریا سے ہتھیاروں کی سپلائی تیز تیرہ ہزار شپنگ کانٹینر سے ہتھیاروں کی سپلائی آٹلری شیلز مزائل گولہ باروت کی سپلائی ساؤتھ کوریا کی خوفیا ریپورٹ میں بڑا دعویہ فول سکرین پر بریکنگ دکھائیے شوٹس کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر تیرہ ہزار کنٹینر کی سپلائی کی گئی ہے نورٹ کوریا کی طرف سے ویپنز کے شوٹ دکھائیے کنٹینر کے نہیں یہ دیکھئے روس کو نورٹ کوریا سے ہتھیاروں کی سپلائی تیز تیرہ ہزار شپنگ کنٹینر سے ہتھیاروں کی سپلائی سید آئی ایس کے اپر کو پرو پر بڑی خبر روس کو نورٹ کوریا سے ہتھیار بڑی خبر یوکرین جنگ کے بیچ تیرہ ہزار شپنگ کنٹینروں سے ہتھیاروں کی سپلائی ہوئی ہے بڑی خبر بریکنگ اور شوٹ بگل میں دکھائیے آٹلری شیلز اینٹی ٹائنگ مزائل گولہ باروت کی سپلائی ہوئی ہے نازن پورٹ سے چھ ملین سے زیادہ ایک سو باون ایم ایم آٹلری شیلز جو کی ہوت جیز میں یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ساؤڈ کوریا کی رکشہ کوفیہ ایجنسی کی ریپورٹ میں دعوی ہے ہتھیاروں کی بندے نورٹ کوریا کو مزائل پروگرام میں تقنیقی مدد جون میں پوتن کے اتر کوریا دورے کے بعد بڑے سینے سمبند اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر فلور بریکنگ راہل کرسک میں تیس ہزار روسی سینکوں کی تیناتی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر فلور بریکنگ کورس کی اور ٹینکوں کا بڑا مومنٹ یوکرین سے جنگ میں بیلا روس کی ڈائریکٹ انٹری کا دعویہ روس نے بیلا روس سے مانگے سینے کو ٹینک سرکشہ تھنگ ٹینک ایٹلانٹیک کانسل کا دعویہ راہل اس کبر کا سیدھا پر گوپرو پر آئیے بڑی کبر میں دکھا رہا ہے اس کا میپ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ دیکھیں گے اس کے میپ کو سمجھے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا میپ میں جاؤں گا زرہ ٹکر آف کریے زرہ یہ دیکھیں اب اس میپ میں دھیان سے دیکھیں ایک طرف آن مائی رائٹ آپ کو کورس دکھائے بیلا روس دکھائی دے رہا ہے آن مائی لیفٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کس طریقے سے کورس کا وہ علاقہ ہے اور یہ پریشر کریٹ کر رہے ہیں ایک وی شیپ میں یوکرین کے اوپا انٹرسٹنگ ہے آپ دیکھیں جو ہماری سامنے جانکاری آ رہی ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں اب بڑی بات ہے یوکرین جنگ میں بیلا روس کی ڈیریکٹ اینٹری ہو گئی ہے کورس میں تیس ہزار روسی سینکوں کی دہناتی ہوئی ہے بڑی خبر راہول اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگن میں چلائی ہے کورس کی اور ٹینکوں کا بڑا موومنٹ ہے یوکرین کی اور بیلا روس کے بی مارک ٹینکوں کا موومنٹ دکھائی دے رہا ہے روس نے بیلا بیلا روس سے مانگے اترکت سینک اور ٹینک سرکشہ تینک ٹینک اٹلاونٹیک کاؤنسل کا دعوی یہ دیکھیں بیلا روس سے سینک دھکانے اور سپلائی روٹ ہوں گے ٹارگیٹ یہ دس سن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے لیکن ایک بڑی خبر میرے بگل میں دکھائیے گا پھر تینوں بریکنگ تینوں شاٹ پہ کوئیک ڈسکشن لوں گا میں یہاں پر سیدھے چلیے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یکرین کو ہتھیار سیدھے آئیے راہول میرے بگل میں یکرین کو ہتھیار نہیں دے گا پولین بڑی خبر یکرین کو دینے کے لیے پولین کے پاس ہتھیار نہیں بڑی خبر پولین کی سرکشہ کی قیمت پر یکرین کی مدد نہیں پولین کے ڈپٹی پی ایم کا بہت بڑا دعویٰ زیلنسکی نے پولین سے مانگے تھے فائٹر جیٹ میں چاہوں گا راہول نورتھ کوریا والی خبر بگل میں چلاتے رہیے اور اس خبر کا جو فلور ہے وہ میں پلے کروں گا یہاں پر سیدھے فلور پلے کرنا شروع کر دیجے راہول I'm coming down یہ دیکھیں یکرین کو پولین نہیں دے گا ہتھیار سیدھے دکھائیے فلور پلے کریے یکرین کو دینے کے لیے پولین کے پاس ہتھیار نہیں پلے کریے فلور جی یہ دیکھیں یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں پولین کی سرکشہ کی قیمت پر یکرین کی مدد نہیں بگل میں نورت کوریا والی خبر چلاتے رہیے گا یہ دیکھیں پولین کے ڈپٹی پی ایم کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس وقت کی بڑی خبر نورت کوریا کے شورٹ چینج کر یہ ہتھیار دکھائیے زیلنسکی نے پولین سے مانگے تھے فائٹر جیٹ زیلنسکی نے وارسو سے روسی میزائلوں کو مار گرانے کو کہا تھا بڑی خبر یکرین کو اور وہ ڈالر کے ہتھیار دے چکا ہے پولین ڈپٹی پی ایم کامیز نے یہ کہا اس وقت کی بڑی خبر آ رہی یعنی کی سیدھے طور پر ایک قوک ریاکشن جو ہاں پر شورٹ چل رہے ہیں وہاں پر جنرل صدا کر کرلوں گا ایک ریاکشن صدا کر سار پولین یا نیٹو کا مو بنگ ہو رہا ہے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یکرین سے شاپ ریاکشن سار ای ٹوٹلی اگری ویچیو ایمینیشن ختم ہو رہا ہے ایکسپوزیوز نہیں ہے بیکٹو نشان فلور بیکنگ یکرین سے روس نہیں کرے گا بات چیز بریک کریے سار یہ دیکھیں کرسک میں حملوں کے بعد کیپ سے بات چیز تسنبب بڑی خبر ٹکر آف کریے روسی ویدیش وانترانی کی پروکتہ ماریا زاکروہ کا دعویٰ پشیمی دیشوں کی مدد سے کرسک پر حملہ زاکروہ نے کہا یہ بہت بڑی خبر ہے اس سب کے بیچ میں سیدھ آئیے اب ایک بڑی خبر کیم فور پر لیں گے امریکی پترکاروں پر روس نے لگایا پرتیباند اس وقت کی بڑی خبر بیک کریے والسٹریٹ جنرل نیویوک ٹائمز واشنگن پوست کے پترکاروں پر بین کرسک میں پششم میڈیا کی موجودگی کے بعد کاروائی کی گئی بڑی خبر ملٹری انڈسٹری سے جڑے لوگوں پر بھی روسی پرتیباند امریکہ کے قریب سو لوگوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے سیدھ آئیے اس کے فلور پار یہ بہت بڑی خبر ہے اب اگر فریڈم آف سپیچ ختم ہو رہی ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ویسے فریڈم آف سپیچ امریکہ میں بھی کہاں باقی ہے مارک زکربت خود کہہ چکے کہ ان کے اوپر انکش لگایا گیا امریکی پترکاروں کی روس میں نو انٹری امریکی میڈیا کے کئی پترکاروں پر روس نے لگایا پرتیباند والسٹریٹ جنرل کے سمپادک سمیت تیرہ پترکاروں پر بین نیویوک ٹائمز کے پانچ واشنگنن پوسٹ کے چار سیرن کے ایک پترکار پر بین کورسک میں پششم میڈیا کی موجود کی کے بعد روس کا ایکشن بڑی خبر ملٹری انڈسٹری سے جڑے کئی لوگوں پر بھی روس کا پرتیباند امریکہ کے 92 پروافشالی لوگوں کو کیا گیا بلیک لسٹ اس وقت کی بڑی خبر سیدھ آئیے راحل ذرا برینڈنگ چینج کریے برینڈنگ چینج کریے اور کیام فور پر اس خبر کو لیں گے یہ دیکھئے اب میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں نہیں راحل پہلے والی برینڈنگ ہے اسی کو پلے کریے یہ دیکھئے امریکہ کی للکار یہ دیکھئے انیس وارشپ اور سو فائٹر سے بار سیدھ آئیے ایک بار ذرا کیام فور پر پہلے سوچئے ذرا امریکہ کی مدد سے نیتن یاہو پورے میڈلیس میں چنوٹی دے رہے ہیں نیتن یاہو کہتے ہیں کہ سیویلینز کو ہم نے نہیں مارا ہے لیکن وہ خود نیتن یاہو کتنے ڈرے ہوئے ہیں اس کا سب سے بڑا ایکزامپل اگلی خبر ہے نیتن یاہو نے پورے اسریل میں سپیشل سرویسز کو ایکٹیویٹ کیا چھٹیا کینسل کی لیکن ان کا بیٹا میامی میں موج کاٹ رہا ہے نیتن یاہو کی بیٹے کی بڑھائی گئی سورکشہ بڑی خبر میامی میں یہ نیتن یاہو کی سورکشہ بڑی ہماس ایرانی پروکسی گروپ کے حملے کی آشنکہ یہ نیتن یاہو پر ہو سکتا ہے جان لے وہاں حملہ بڑی خبر سیدھے اس کے فلور پر آئیے بلکہ پہلے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی سورکشہ بڑھا دی ہے یہ دیکھئے زیرا امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بیٹے کی سورکشہ بڑھا دو سیدھے آئیے فلور پر ٹارگیٹ پر نیتن یاہو کا پریوار یہ دیکھئے زیرا نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی سورکشہ بڑھانے کے آدیش دے دی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے زیرا میامی میں رہ رہے راؤل بھگل میں بریکنگ اور شاٹ چلائی ہے میامی میں رہ رہے نیتن یاہو کے جو بیٹے ہیں ان کی سورکشہ بڑھا دی گئی ہے شین بیٹ سیکیورٹی سروس کر رہے ہیں سورکشہ ایرانی پروکسی گروپ اور حماس کے اساسینیشن کا خوف ہے نیتن یاہو کے دوسرے بیٹر ایبنر اور بیٹی نوارود بھی سورکشہ گیرے میں اس سب کے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے بریک کریے لیبنین میں گرجے اسریلی فائٹر جیٹس بریکنگ اور شاٹ بریک کریے زرہ عزباللہ کے دو ٹھکانوں پر بھینکر بھمباری بلانس بوس کیے گئے تباہ عزباللہ کے دو کمانڈ سینٹر پر حملہ بڑی خبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے بریک کریے زرہ ویس بینگ میں اسریلی کا گراؤنڈ آپریشن بریکنگ اور شاٹ ویس بینگ میں مارا گیا حماس کمانڈر تلکام آرم کرپ کے کمانڈر کی موت ایمین صاحب فرسٹ آن ٹی وی نائن راہول دس حماس رڑا کو سمیت سندرہ لوگوں کی موت یہ دیکھے زرہ موسیقی